تحریک انصاف کو تف ٹائم دینے کی تیاری زمنی الیکشن سے دو روز قبل پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ہاتھ ملا لیے پیپلز پارٹی کا زمنی الیکشن میں نون لیگ کی حمایت کا فیصلہ این اے 131 میں خوجہ ساد رفیق کی حمایت کا اعلان پیپلز پارٹی کا امیدبار آسیم خوجہ ساد رفیق کے حق میں دست بردار خوجہ ساد رفیق اور چادری منظور رات آٹھ بجے مشتر کا پریس کانفرنس کریں گے ووٹرز تک پہنچنے اور انتخابی مہم چلانے کا آج آخری روز امیدوار رات بارہ بجے تک انتخابی مہم چلا سکتے ہیں این اے 124 میں 135 پولنگ سٹیشنز حساس کرا نون لیگ نے انتخابی جلسے کا مقام تبدیل کیا جلسہ موچی گیٹ کی بجائے ٹیکسال لیگ گیٹ پر ہوگا متوالوں کا لہو گرمایا جائے گا این اے 131 میں خوجہ ساد رفیق اور ہمایہ اختر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوکے این اے 124 میں شاہد خاکان عباسی اور خلاہ مہیو دین درمیان جوڑ پڑے گا سبائی حلکوں میں سوہل شوکت برد، جوسف علی، سیف الملوک اور منشاہ سندو مدے مقابل ہوں گے آواری ہوتیل میں سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے ذرہ تمام قانون میں نئے افق کے عنوان سے تقریب چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکرنستان کی خصوص سے شرکت چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد یاور علی، نامزل چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس انوار الحق، جسٹس مامو مونرشیب کو بھی شرکت کے لیے پہنچیں مینرل وارٹر کمپنیوں سے ایکوپائر چارجز وصول کرنے کا معاملہ نوہ مینرل وارٹر کمپنیوں سے پجھتر فیصد فی لیچر ٹیکس وصول کرنے کا پیسلا باسا نے پانی پر ٹیکس وصولی کے لیے حکمت عملی تیار کر لی زینب سمیت ساتھ بچیوں کا قاتل عبرتناک انجان کے قریب موجرم امران کے بلیک وارن جاری موجرم کو سینٹرل جیل لاہور میں سترہ اکتوبر کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا موجرم کو زینب، کائنات بطول، ایمان فاطمہ، آسمہ، لائبہ، نور فاطمہ اور عائشہ آسیت قاتل میں مجموعی طور پر اکیس بار ستزائے موت کا حکم جاری کیا گیا پنجاب یونیورسٹری میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت چھ ملزمان احتساب عدالت میں پیش احتساب عدالتیں ملزمان کو دس روزہ جیڈیشل ریمانٹ پر نیپ کے حوالے کر دیا شازیہ پریشی کو خلافے میرٹ یونیورسٹری آف لاؤ کالیج کی پرنسپل تائینات کیا نیب ہو کام وزیر سہل پنجاب کا سو روز میں عوام کو ہیلتھ کارڈ جاری کرنے کا اعلان گنگارام ہسپتال کے قریب مدر اینڈ چائلڈ کیر ہسپتال بنانے کا فیصلہ ہسپتالوں میں پچاس فیصد آسامیہ خالی ہیں ڈاکٹرز اور نرسز کی کمی کا سامنا صبح وزیر سہل کی میڈیا سے گفتگو ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر سادارت فاطمہ جنہو ویڈیکل یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کا ایج لاؤس مختلف شعبوں کے سربراہوں کی تخریری کی منظوری ہائی کورٹ میں نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائیٹ سفدر کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے درخواست پر سمات درخواست گزار وکیل کی حکومتی احکامات کی کاپی طلب عدالت نے بطور اعتراض درخواست پر ابتدائی سمات کی وزارت داقلہ نے شوکاز نوٹس جاری کیے بغیر نام ایسی علمے ڈالے درخواست گزار کا موقع سابق وزیراعظم نواز شریف کی کارکروں کے ہمراہ جاتی عمرہ میں نماز جمعہ کی آدائیگی محفل ملات کا بھی این اے کار بیگم کلزم نواز کے سال سوات کے لیے خوشو سے دعائیں کی گئیں شہباز شریف کے دماد علی عمران کی جائدہ زبط کرنے کا تحریری حکم جاری مجرم علی عمران کو آٹھ ستمبر دو ہزار اٹھارہ کو اشتہاری قرار دیا گیا ایک ماہ دیا گیا کہ وہ اپنا اعتراض عدالت میں جمع کر آسکیں مجرم کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا عدالتی ہوگا مجرم کے نام پر تمام پراپٹیز زبط کرنے کا حکم شہباز شریف کی گرفتاری اور ریمان کے خلاف درخواست ہائی کورٹ نے درخواست کا قابل سماتوں نے سے مطالق دلائل طلب کر لیے درخواست بطور اعتراض کے سمات کے لیے مقرر سمات اکتیس اکتوبر تک کے لیے ملتوی پولیس سوئی رہی اور ڈاکو سوپ سویرے دکانیں لوبتے رہے شالیمال لنک روڈ پر ڈاکو سکیورٹی گارڈ کو باندھ کر تین دکانوں کا سپایا کر گئے ناکدی کپڑے اور دیگر سامان لے کر پرا پاکستان بدلے گا اور کپتان ہی تبدیلی لے کر آئے گا مشکل حالات مستقل نہیں رہیں گے ماضی کی غلط پولیسیوں کا خمیازہ قوم کو بھوتنا پڑ رہا ہے وزریالہ پنجاب سردار اسمان بزدار سے مختلف وفوت کی ملاقات مسائل حل کرنے کی یقین دہانی نیب حراست میں شہباز شریف بیمار پڑ گئے حازمہ خراب کھٹڑی اور دہی کھانے پر اکتفا ناشتے میں سینڈویچ اور شام کھول دال چاول اور سبزی دیے جانے لگے اسمان ڈار کی بطول شیمن یوز پروگرام تیناتی کے خلاف پنجاب اسیمبلی میں قرارداد جمع قرارداد مسلم نے قنون کی ہینا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کر آئے گئی تجاوزات اور قبضہ معافیہ کے خلاف گرینڈ آپریشن لاہور میں اب تک اربو روپے کی دو ہزار انتالیس کنال سرکاری ارازی واگزار آپریشن کے دوران چھپن ایف آئی آر تر تین ہزار پانچ سو انتالیس بارننگ نوٹیس جاری تجاوزات کے خلاف کمیشنر کی ریپورٹ جاری فوڈ ایتھارٹی کا موزرے سہت دودھ بیچنے والوں کے گرد شکن جاتایا ڈی جی کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان کا ڈبے کی دودھ انڈرسٹی کی چیکنگ کا حکم فیکٹری میں دودھ کی خرید اور سٹوہ کے ریکارڈ کو مکمل چیک کیا جائے ریکارڈ مکمل نہ ہونے پر سخت ایکشن بھی لیا جائے پروڈکشن ایڈیا میں کسی قسم کی کوئی کو تاہی برداشت نہیں ہوگی کاروائی کی جائے گی ڈی جی کی ہدایات حلال کے نام پر حرام گوشت فروخت ہونے لگا گوالا خورونی چنگی امر سدو میں مردہ جانوروں کا گوشت ماکیک میں فروخت کرنے کا انکشاف نام نہات کساب گدے اور مردہ بھینسو اور گائے کا گوشت فروخت کرنے لگے سب دزار میں خاتین کو نشعور انجیکشن لگانے والا اتائی مہلے داروں کے ہتھے چڑ گیا اہلِ الٰہ کا نے ڈاکٹر نسی کو پکڑا اور پولیس کے حوالے کیا کلینک سے عدویات بھی برامت پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی متاثرین کا الزام منی لانڈرنگ درامدات میں اضافے نئے ڈالر نئے روپے کو ٹکے کا نہ رہنے دیا موبائل فونس، چائے، مسالہ جات اور گاریوں کی امپورٹ پر اربون ڈالر خرج برامدات کے مقابلے میں درامدات اکتیس ارب ڈالر زیادہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ساکھوی نیشنل ریسکیو چیلنگ کی اختامی تقریب سبائے وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ خالد محمود کی خصوص شرکت ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر اسوان نصیب کہتے ہیں کوشش ہے اگلے سال یو این کی کلاسز لے کر دنیا بھر میں اپنی ٹیم بھیجیں تقریب کے خطام پر اہل کاروں میں انعماد بھی تقسیم کیے گئے ایکسپو سینٹر میں سنتی نمائش بلدی آزما نے بھی سی ڈبلیو ایف ایم نمائش میں اپنے سٹرالز لگائے بلدی آزما کے ترقیاتی کاموں سے متعلق سرمایہ کاروں کو بریفنگ انصطاد خسرہ مہم کی مناسبت سے جناحال میں استمبول چوک تک اگاہی واک شرکہ میں خسرے سے بچاؤ سے متعلق پاپریر تقسیم کیے گئے نشے سے بچو سہتمند زندگی پاؤ یو ای ٹی میں منشیات کی روک تھام کے حوالے سے واک وائس چانسلر یو ای ٹی ڈاکٹر فضل احمد قالید اور طلبہ کی کثیر تعداد میں شرک کریں سرویسز ہسپتال کے مین آریٹاریم میں انٹرنیشنل بریسٹ کینسر سیمینار پرنسپل سیمز آیاس محمود ایم ایس سرویسز ہسپتال ڈاکٹر امیر اور بیرونے ممالک سے مہرین نے شرکت کی کینسر کی آگاہی اور اعلاق سے مہتا لے کی لیکچرز دیئے گئے کرکٹ کے فین ہو جائیں تیار پی ایس ایل پور کا میلا چودہ فروری سے دوبائے میں سجے گا پی ایس ایل پور کی ڈرافٹنگ کی میز بانی اسلام بات کو مل گئی فرنچائزرز کو تیرہ نومبر کو افتدائی پلیئرز کی فیریس تیار کرنے کا ٹاسک